نسار چیمہ صاحب آپ کی طرف فتحوں سر کراچی کی سیچویشن پہ ہم پہلے ایک دفعہ اس پہ بات کر لیں حکومت جو وفاق کے اندر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے جو سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے لیکن let's be very honest on that ایک بڑا candid opinion بھی یہ ہے اس وقت کہ کراچی اور سندھ بہت برے طریقے سے مس ہینڈل ہوا ہے اور وہاں پر اس سلاب نے اور مزید اس کو ایاں کر دیا ہے وہاں کی performance جو پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی سر ایک عام آدمی کی زندگی کا سوال ہے اس وقت آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہے جی پاکستان مسلم لیگ نون دیکھئے کائی صاحب جس طرح برادر مخطاب جانگیر صاحب نے بات کی اور بڑی دردمندی کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے میں ان سے سو فیصد اتفاق کرتا ہوں کہ وزیراعظم پاکستان کو فوری طور پر کراچی کوئی کافر زدہ علاقہ ڈکلئر کرنا چاہیے اور فوری طور پر وار فوٹنگ پہ ایمرجنسی میں یہ ایک ریلیف ورک ہونا چاہیے اور اس کے لیے تمام اداروں کو آن فوکس سمیت سب کو انوالف کرنا چاہیے میں افضار جانگیر صاحب کی اس تجویز سے بھی متفق ہوں کہ تمام لوگوں کو سیاسی مذہبی جوادتوں کو اکٹھا کر کے جگہ بٹھانا جزار احکومت کی جمہداری ان کو بٹھا کے تمام مسائل کا ایک دیر پا حال تلاش کرنا چاہیے دیکھے یہ ہے کہ یہ کوئی پورا جو سسٹم ہے کراچی کا یہ سمجھ سب کی سمجھ بھی آ چکا ہے کہ یہ بہلنکل ٹوٹلی یہ یہ کمپلیٹ فیلئر یہ مکمل طور پر چوک ہو چکا ہے کوئی ایسے جیسے سسٹم ہے ہی نہیں ہے بارشوں کے سامنا کر ہی نہیں سکتا یہ سسٹم تو یہ ہے کہ نئے سری سے بیشمار چیزیں جو کرنی پڑے گی انکلوشمنٹس میں وہ ختم کرنی پڑے گی نالوں کو اثر نہ اور تعمیر کرنا پڑے گا اور بیشمار قسم کے جو ڈرینی سے متعلقہ جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا پڑے گا میں دیکھیں بات یہ ہے کہ آفتاب جانگیز صاحب تو وہاں پہ موجود ہیں سچی بات جائے کہ ہمارا یہ کہ ہماری جذبات ان کے ساتھ ہیں ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اللہ کرے کہ وہ جلد از جلد کراچی کے عوام جو ہے اس نفافت سے اس مصیبت سے اس سے نکلے بہت بڑا چیلنج ہے اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت انہوں نے صحیح کا کہ کراچی کے مسائل کے حوالے سے کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے تین بڑی پارٹی جنہوں جنہوں نے کراچی کے عوام نے جن پہ اعتماد کا اظہار کیا ووٹ دیئے پاکستان پیولز پارٹی ہے پی ٹی آئی ہے اور ایم کیو ایم ہے تینوں سٹیک ہولڈرز ہیں تینوں کراچی کے عوام کے سامنے اکاوٹیبل ہیں اور ان میں سے دو کا الائنس بھی آپ کو پتا ہے فیڈل گرمند میں یہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کا اور یہ بلدیاتی جو جو سارا سسٹم ہے یہ تو مدد سے ایم کیو ایم کے پاس ہے اور یہ سارا جو تھے گلی اور ڈیری سسٹم یہ ان کی ذمہ داری تھی ذمہ داری تھی ہم یہ ایک بلیم گیم میں نہیں پڑھنا چاہتے لیکن یہ ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ بہت اس وقت غم زدہ ہے بڑے دکھ کے ساتھ دیکھیں یہ کراچی کے عوام کے ساتھ آپ کا جی ٹھیک ٹھیک